موسیقی 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 ورنہ دی میں نیت کہے ارادہ باندھے کہ جب اللہ نے کبھی پھر تفریق عطا فرمائی اپنے بابوں کے ذکر کے لیے تو انشاءاللہ عدد کے سارے تکارے بورے کر کے آئیں گے فرمائیے انشاءاللہ محبت سے اپنے باب الحمدللہ الحمدللہ ربی لانمین ولا کبت للمتقین وصلاة وصلاة على نبیسه ورسوله محمد ورسوله محمد مشید ونزید وعلا آمانین طیبین وصحابین طاهرین اما بعد فاظ بللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الهی اسراب عبدی لینا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأمصار صدق اللہ خولانا العظیم بلغا لولا بے کمالی ہی کشفت دو جا بے جمالی ہی حسنا جمیر اُحِصالی ہی سلو علی عبادهی سلو علی عبادهی سلو علی عبادهی سلو علی عبادهی سمیر عبادهی سمیر عباده سمیر عباده سمیر عباده سمجد جاہار والشمع اللہ محمد چار یعنی حاشیطا جاگت کفرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ پڑھئے یہ صبح مموشنہ رہے اس لیے کہ یہ درود و سلام والا سالہ معاملہ اللہ نے ہمارے ذیبے میں ڈال دیا جہاں سلام کی بات آئے گی وہاں سننی کی بات آئے گی جیسے ہم پڑھے ہیں اللہ کی عصد کی قسم کائنات میں کوئی اور جماعت نہیں پڑھتی ہے لوگوں نے اپنی نشانیاں سبان سبان کے دل کے ساتھ لگا کے رکھی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے سننی اپنی نشانی مصطفیٰ کا صلاح دھول جائے ارے سننی ہوتا وہ ہے ادھر مصطفیٰ کا نام آئے سننی وہ ہے جس کی نوا پر درود و سلام آجا ہے اب یوں پڑھے ہم یہاں پڑھے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم یہ پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ وہاں سماح دور بار رہے ہیں وقت میری آقا سماح نہیں کرتے دوسرے مجھے ہمارے والا جہل کو جاتی ہیں اور میری آقا فرماتی ہے جو مجھ میں سلام پڑھتا ہے میرا اللہ متوجہ کرتا ہے اور میں سلام پڑھنے والوں کا جواب ادیاء کرتا ہوں اب جو آقا کی بارگاہ سے سلام کی کی دعا لینا چاہتا ہے وہ آقوں کو بند کریں سرکار کے روزہ پاک کا تصبر کریں پھر جب کے پڑھیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خسرتِ جبری کا شوحان اچانا یور ہے اللہ باتوں کو سلامت رکھے ان زبانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناصر کے اللہ کی پاکی ویان کی نمو یاد رکھنا جس نے ذکرِ خدا میں ذکرِ مصطفیٰ شامل کیا جہاں ذکرِ مصطفیٰ میں ذکرِ خدا شامل کیا اس سے خدا بھی رادی ہو جاتا ہے اس سے مصطفیٰ بھی رادی ہو جاتے ہیں حزیر کے چبری لکھائے شمان نچانا جو سمجھے شمان مصطفیٰ کے ذکر کے لیے نہیں ہے ہاتھ کو پھڑا کر کے بولے سبحان اللہ حزیر کے چبری لکھائے شمان نچانا اور ہے اب آنا نچانا اور ہے پرحالی کو مطلوب کا ہے ملنا شمان نچانا اور ہے پرحالی کو مطلوب کا ہے ملنا ملنا ملانا اور ہے پرحالی کو مطلوب کا ہے ملنا ملانا جانا ہے موسیٰ اکھا پجا ہے جانا ہے جانا ہے محمدی کا کچا ہاتھ کو پھڑا کر کے بولے سبحان اللہ جانا ہے موسیٰ آکھو جانا ہے جانا ہے نبی جی آکھو جانا ہے اب پہ نہ جانا اور ہے رب رب کا ملانا سارے نبی اللہ تھی اپنی اپنی میرا آج مام سے رہے عرض کرتے رہے ماری طالعہ ہماری قوم سواز کرتی ہے بندانا جس رب کی طرف بلا کے لے کے چاہ رہے ہوں کیا رب دیکھا ہے سارے نبی کموش ہو جان گئے ہیں کیا رب اپنی میرا دیدار کروا دے اللہ کی ذات حرماتی ہے آپ میرا دیداؤں نہیں کر سکتے تو پوچھا گیا اپنا دیدار کور کرے گا تو اللہ کی ذات حرماتی ہے جس نے میرا دیدار کرتا ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ پوچھا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے محمد جانا ہے اب نا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے پردار پردار لیو مطلوب میں ملنا ملنا ملانا بلانا 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 ناد پاک و حضور صلی اللہ فخر موجودان صلی اللہ محمد محمد محتوی جناب حضرت محمد خسطف صلی اللہ علیہ وآلہ کی باقبارگاہ حدیہ ناد عرض کرنے کے بعد موصلت و مختلف حاضرین بلقصورت اشکار مصطفیٰ علیہ السلام تمام محبت کے ساتھ عقیدت و احترام کے ساتھ السلام علیکم ماشاء اللہ تعالی خوبصورت محقلہ پار کا احتمام خوبصورت غلوق تشریف فرما میں مشکور ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محقلہ پار کا احتمام کیا جناب محترم امانت علی صاحب کا جناب محترم کاشر علی صاحب کا جناب محترم حاصل علی صاحب کا ودیگر کتنے بھی ان کے ساتھ رفاقہ رہے جنہوں نے خوبصورت حملے پار کا احتمام کیا شعورت پینت کرتے ہیں مجھے اور آپ کو اپنی مسروفیت بری زندگی میں یا صحیح اور سیدہ دوں کے کناہوں سے بری زندگی میں ایک موقع ایسا جیان کہ ہم اللہ کے حجم کے ذکر اپنے آ جائیں اور اس کی حبیر کی پاکیاں بیان کر کر کہ اللہ کی بارگاہ سے آپ انہیں گناہ بخشوا سکے اللہ ان کی لئے کامی شکل فرمائے ان کے معاملات میں ان کے کارمار میں ان کی عبادات میں ان کے اس کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے عدبِ اصحابِ محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی مبدتِ اہلِ بیتِ اتخار میں اللہ کے انہوں کو برکتی عطا فرمائے آمین آپ ابھی دیکھ کر مجھ سے پہلے آمین بہت خوبصورت خوبصورت آوازیں سماس کی اللہ کریم ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمارے سینلی کو مدینہ بنائے رکھا جنہوں نے اللہ ان کو خیر و اقید سے اپنی مندل مقصور تک پہچائے آمین یارب العالمین جنہ تھی جینت علماء بھی ہیں ماشاءاللہ جنابی محترم حضرت علماء عبدالغفار چیستی صاحبی تشریف فرمائے میں تمام کے اسماع سے بات کر تو نہیں میں جزارش کرنا چاہتا ہوں وقی میں یہ بات میں اگر بیٹھا ہے تو آگے تشریف لے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا آپ آبے دی وقت میں جو موضوع لے کے آیا تھا وہ موضوع تو کچھ اور تھا لیکن شاہل علی جو بیان کر گئے محترم میرے بھائی تو میں پہلے کی ہی سوچ کے آیا تھا لیکن اب وہ بیان کر کیونکہ ہیں آئیے ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام علیہ السلام کے مجندہ پیراج کی بات کرتے ہیں یہ ایک میں پکی سی بات بتاؤں پکی اور سچی بات بتاؤں اگر اللہ کی سکتی قصر کسی اور نبی کو ایسے مراج ہوئی نا جیسے مصطفیٰ ہوئی ہے تو امدی انتنا ڈیلا سوان اللہ نہ کہتا یہ بات پکی ہے پکی لکھ لینا میرے اور تیرے نبی کو رب نے وہ کمال دیا ہے کہ کمال بھی وہاں ہاتھ پانے یوں عدب سے کھڑا ہے کمال کی میراج کمال کا اروج میرے مصطفیٰ کو عقا کیا اس بات کی تصدیم جناب سکتنا حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں سب عیسیٰ آتوئلہ کن قوسر کا حمل اپنے تو آپ نے اعلان حقیقت میں یہ کیا اے محمد قائنات میں کوئی ایسی عزت نہیں جس کا سہرہ ہم نے تجھے نہ عطا کر دیا ایسا کوئی مقام نہیں ایسی کوئی عزت نہیں ایسا کوئی قدام نا نہیں وہ تیرے اور میرے مصطفیٰ کو آپ نے عطا کا کیا اللہ بن فیرہ حباب دیوکار جس دیئے عقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب نے کمال کمال بھیوں ہاتھ کے بان جب کھڑا ہونا وہ مقام عطا کیا اگر میں اعتداء سے بات کروں عالمی آرواہ سے لے کے روتے محشن تک بات کرتا چلا جاؤں تو سفر بہت یادہ ہے میں اتنے ہم کے سفر میں آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا سنو اگر سننا ہی چاہتے ہو سنو پہلا جنگا کیا ہے پہلا بھیان کروں گا پھر آخر بھیان کروں گا جب رب نے ساری عرواہ کو ان کے تھا تھا کہ پچھا بتاؤ میں تمہارا رب ہوگی نہیں ہوں وہاں آپ بھی تھے وہاں ہم بھی تھے وہاں پیا تھے سناہا تھے شہادہ تھے سارے تھے رب نے پچھا بتاؤ میں تمہارا رب ہوگی نہیں کس نے سب سے پہلے کہا تھا کالو بنا کالو بنا کوئی اور نہیں کہا تیرے اور میرے محمد مصطفیٰ جس نے سب سے مالے کہا لنہا ہاں تو ہمارا رب ہے وہ تیری اور میرے محمد مصطفیٰ تیری اور میرے ہاتھ سلامت تکڑا کیتے تیری اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دیکھا یہ آراز آداز سے کائنات دیکھا آئے کتا میں کائنات پہ نظر دہتے یہ آغاز کائنات ہے اکتتامے کائنات کیا ہوگا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کروں گا سجدہ لنپا کی طرح ہوگا تو بجوئے ایک ورہی اپنے آپ کو زبان اللہ میرا رب کہتا ہے اے میرے مصطفیٰ اے میرے سوڑے نبی سجدے میں تیری دوالت کیلے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں کہوں گا یا اللہ یہ پہلے سجدے میں فقط تیری عبادت کے لیے کرتا رہا یہ سجدہ امت کی بخشش کے لیے کر رہا سمجھ آئی میرا اور تیرا مصطفیٰ سے کیا رشتہ ہے سمجھ آئی ہم کتنی نصیب والے امتی ہیں ارے جب ہمیں کبھی اپنے نصیبوں پہ رشت کرنا ہو تو مصطفیٰ کریم کا امتی کا رشتہ دیکھو اگر عشتہ سمجھ میں آ گیا کبھی سعیدہ اسے کرنا چھوڑو گے اگر عشتہ سمجھ میں آ گیا کبھی دامن مصطفیٰ نہ چھوڑے گا اللہ حکم اکمیرہ آگا لے قائدہ اقتطا میں قائدہ آئیے آپ میراج مصطفیٰ پہ چلتے ہیں انہیں زبان اللہ نے انہیں زبان اللہ یہ دیتے میں پائی دوسرا قسمہ میں جناندہ ہوں گا میرے بھی سانڈالے میں بیٹھے نہیں دیتانڈالے بیٹھے نہیں اے روز میرے نال ہوتے میں نمزارہ پاتا ہے یہ جنہیں کو اٹھے کو زبان اللہ موقعی یہ ناکھا ہوں ہوتا ہی تھی میرا کوئی سورتنے کوئی نہیں کہنی ہی پہنی اللہ حکم اکمیرہ تو سوچئے جو نبی سب سے پہلے کہے تو میرا رب ہے اس کے بعد عرض کریں گے اللہ پہلے ستھ دے سارے ستھ دے تو تیری عبادت کیلئے تھے آنے والا سبتہ امت کی وقشت کے لئے اللہ حکم اکم وہ تیرے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر آپ کے نموت کی بات کروں تو بات لمبی آپ کے قرآن کی بات کروں تو بات لمبی آپ کے اصحاب کی بات کروں تو بات لمبی آپ کی آل کی بات کروں تو بات لمبی آپ کی امت کی اولیاء کی بات کروں تو بات لمبی